اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں غدداروں کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک پر حکومت کرنے کے لالش میں کئی پولٹیشنز نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں ہونے والے سب سے ہائی پروفائل پولٹیکل مرڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن لیاقت علی خان دوستو لیاقت علی خان پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے انہیں قائد ملت اور شہید ملت بھی کہا جاتا ہے 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان کے سب سے پہلے پرائم منسٹر منتخب ہوئے انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار سر انجام دیا چار سال تک لیاقت علی خان نے ملک اور عمام کی خدمت کے لیے بہت سی کوششیں کی لیکن افسوس چار سال کے بعد ان ایک سیاسی قتل کا نشانہ بنا دیا گیا یہ اکتوبر 1951 کا دن تھا لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی پاغ میں قوم سے تقریر کرنے والے تھے جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جیسے ہی قائد ملت تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک اننون شخص نے ان پر گولیوں سے فائرنگ کرنا شروع کر دی جس سے لیاقت علی خان کی موقع پر ہی موت ہو گئی لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اس کو پکڑ پاتی اس نے خود کو بھی فائرنگ کر کے حلا کر دیا جب لیاقت علی خان کی موت کے بعد ساری انویسٹیکیشن کی گئی تو پتا چلا کہ قائد ملت کو مارنے والا شخص ایک افغانی تھا اور اس کا نام سعید اکبر تھا لیکن اس نے ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کیا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اینیوی اس کیس کی انویسٹیکیشن شروع ہو گئی اور اس کیس کی تحقیقات کا کام آئی جی اعزاز الدین کو ساؤں پا گیا انویسٹیکیشن کے دوران اعزاز الدین کے ہاتھ کچھ ثبوت لگ گئے جن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ قتل کس نے کروایا ہوگا وہ ان سارے ثبوتوں کو لے کر ہوائی جاز کے ذریعے کراچی آ رہے تھے لیکن ایک بار پھر سے سازش کی گئی اور ایک قتل کو چھپانے کے لیے دوسرا قتل کر دیا گیا اعزاز الدین کا جہاز جب جیلم کے نزدیک پہنچا تو اچانک سے زمین پر گر کر تباہ ہو گیا اور اس پلین میں موجود افراد سمید سارے ثبوت بھی جل کر راک ہو گئے اس طرح لیاقت علی خان کا مرڈر ایک مسٹری بن کر رہ گیا ایون یہ پلین کریش بھی ایک مسٹری تھا اور ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا فاطمہ جنہ دوستو مادرے ملت کو کون نہیں جانتا یہ قائدازم کی بہن اور پاکستان کی ایک اہم رہنما تھی پاکستان بننے کے بعد فاطمہ جنہ نے پاکستان وومن ایسوسیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور عورتوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرنا سٹارٹ کر دیا لیکن قائدازم کی وفات کے بعد انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا 1965 میں فاطمہ جنہ جرنل ایوب خان کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوئیں ان کے مدہ اتنے زیادہ تھے کہ آنکھیں بند کر کے کہا جا سکتا تھا کہ فاطمہ جنہ ہی پرائیم منسٹر بنیں گی لیکن حیران کن طور پر ایوب خان کے ووٹ زیادہ نکل آئے جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے ملک کے پرائیم منسٹر منتخب ہو گئے لیکن یہ مقابلہ فاطمہ جنہ کو بہت ہی مہنگا پڑا الیکشن ہارنے کے بعد ان کی زندگی عذاب کر دی گئی کبھی ان کے گھر کا پانی بند کر دیا جاتا تو کبھی گھر پر چھاپے مارے جاتے ایون ان پر غداری تک کا الزام لگایا گیا فاطمہ جنہ نے انیس سن پچپن میں قادیازم محمد علی جنہ پر مائی برادر کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی لیکن اسے یہ کہہ کر پبلش نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر انٹی نیشنلسٹ میٹیریل موجود ہے ان کی وفات کی بیس سال بعد جا کر یہ کتاب شائع ہوئی اور ایون اس میں بھی بہت سے پیجز مسنگ تھے ایون اس دور میں فاطمہ جنہ کو قوم سے خطاب کرنے پر بھی بیان لگایا گیا اور اگر وہ ریڈیو پر لوگوں سے بات کرنا چاہتی تو اسے بھی روک دیا جاتا اس کے باوجود بھی فاطمہ جنہ نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر ایک دن انہیں ان کے گھر میں ہی خاموشی سے قتل کر دیا گیا یہ 9 جولائی 1967 کا دن تھا جب مادر ملت کو ان کے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن درحقیقت یہ ایک سیاسی قتل تھا جسے چھپانے کے لیے سب کو خاموش کروا دیا گیا اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام آج سے شروع نہیں ہوا بلکہ پاکستان کی بانیوں کا ہی یہ حال تھا کہ انہیں بھی غدداروں کا سامنا کرنا پڑا بین ازیر بھوٹو دوستو بین ازیر بھوٹو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے کسی تارف کی ضرورت نہیں ہے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام میجر مسلم کنٹریز میں سب سے پہلی خاتون تھی جو کہ الیکشن میں کھڑی ہوئی اور پرائیم منسٹر بن گئی انہیں پہلی دفعہ 1988 میں پاکستان کی پرائیم منسٹر منتغیب کیا گیا اور دو سال تک اسی اہدے پر فائز رہی پھر اس کے بعد 1993 کے الیکشن میں یہ دوبارہ سے پرائیم منسٹر کے لیے سیلیکٹ ہوئی اور اس بار انہوں نے تین سال تک پاکستان پر حکومت کی اور اس کے بعد یہ لندن چلی گئی اکتوبر 2007 میں جب پاکستان میں الیکشن ہونے والے تھے تب انہوں نے واپس آ کر ایک بار پھر سے الیکشن میں کھڑی ہونے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں الیکشن سے ہٹانے کے لیے ان پر ایک نہیں بلکہ دو دو قاتلانہ حملے کیے گئے پہلے حملے میں تو بینظیر بھٹو بچ گئے لیکن دوسرا حملہ جو کہ 17 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں کیا گیا اس میں ان کی جان چلی گئی ویل کہنے کو تو یہ اٹیک تھا لیکن اصل میں یہ ساری سازش بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے کیے گئی تھی تاکہ وہ الیکشن میں کھڑی نہ ہو سکیں جب بینظیر بھٹو جلسے سے خطاب کر کے واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ان سے دو تیر میٹر پر کھڑے ایک نوجوان لڑکے نے اچانک سے اپنی جیب سے گن نکالی اور بینظیر بھٹو کو گولیاں مارنا سٹارٹ کر دی جب بینظیر کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تو اس کے بعد اس نے اپنی جیکٹ میں لگی خود کچھ بم کو بلاسٹ کر دیا میڈیا کے مطابق تو یہ ایک دہشتگرد حملہ تھا لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے سب سے ہائی پروفائل پولٹیکل مدرز میں سے ایک تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے باوجود بھی اس کیس کو آج تک سال نہیں کیا جا سکا سلمان تاثیر دوستو سلمان تاثیر کا دور پاکستان کے سب سے ڈارک چپٹرز میں شمار کیا جاتا ہے دوزار آٹھ میں جب پرویز مشرف کا دور تھا تو اسے پنجاب کا گورنر منتخب کیا گیا دوزار دس میں آسیہ نورین نام کی ایک پاکستانی کرسچن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاغانہ الفاظ کہے اور ماذا اللہ آپ کی توہین کی جس پر کوٹ آف سیشن نے اسے پانسی کی سزا سنا دی سلمان تاثیر جو کہ اس دور میں پنجاب کا گورنر تھا اس نے آسیہ کی برپور حمایت کی اور بجائے اسے سزا دلوانے کے لیے اس کا کہنا تھا کہ آسیہ کو اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی جا رہی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بنے ہوئے 295 قانون کو کالا قانون قرار دے دیا جس کے مطابق گستاغی رسول کی سزا موت تھی جن دنوں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت ممتاز قادری سلمان تاثیر کے پرسنل گار تھے ممتاز قادری الیٹ فورس کے سپاہی تھے انہیں سلمان کی اس حرکت پر اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے اسے جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا 4 جنوری 2011 کو ممتاز قادری نے اسلام آباد کی حسار مارکیٹ کے باہر اس گستاخی رسول کو گولیاں مار کر قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے مارنے کے فوراً بعد ممتاز قادری نے اپنی گرفتاری بھی دے دی بیل انہوں نے جو کیا وہ اسلام کی روح سے تو ٹھیک تھا لیکن ملکی قانون کے خلاف تھا جس پر انہیں اکتوبہ 2011 میں پانسی دے کر شہید کر دیا گیا لیکن یہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے ایسا عبرتناک واقعہ تھا کہ دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی جورت نہیں کر سکا حکیم محمد سعید دوسروں حکیم محمد سعید سندھ کے سابق گورنر اور پاکستان کے سب سے مشہور سیاستدانوں میں سے ایک تھے یہ ایک بہت ہی معروف حکیم بھی تھے انہوں نے ہی ہمدر لیبارٹریز قائم کی جس کی پروڈکٹ آج بھی پاکستان میں بہت ہی فیمس مانی جاتی ہیں لیکن ہر بڑے سیاسی رینماں کی طرح حکیم محمد سعید کے بھی بہت سے دشمن تھے سترہ اکتوبر انیسن اٹھانوے کی صبح جب حکیم صاحب اپنے دواخانے پہنچے تو اچانک کئی نامعلوم افراد نے انہیں گھیر لیا اور انہیں ان کے دواخانے کے باہری گولیاں مار کر قتل کر دیا اس طرح تمام عمر لوگوں میں زندیہ باتنے والے حکیم سعید بے دردی سے موت کے گھاڑ اتار دیے گئے یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سندھ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور سندھ میں گورنر راج لگا دیا گیا پولیس اور سیکرٹ انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ قتل ایمکی ایم کی طرف سے کروایا گیا تھا کیونکہ جس وقت حکیم سعید کا قتل ہوا اس وقت ان کی الطاف حسین سے انبن چل رہی تھی لیکن الطاف حسین اور اس کی پارٹی کے لوگ یہ بات نہ تو خود ماننے کے لیے تیار ہوئے اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت سامنے آنے دیا یہ ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل مردر تھا لیکن سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی پولیس کاتلوں کا کچھ نہیں بکار سکی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ